موسیقی 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 شہری خوش ہو گائے برفباری کے باعÇ ٹی ٹی ایم اے نے ضرح انتظام کو لڑڈ جاری کر دیا راول پندی میں بھی بالل برس پڑے مختلف علاقوں میں بندہ باندی اُثر کوٹہ سمیت لوچستان میں آج باہرش کا امکان پہاڑو پر برفباری متوقع شہریوں نے جاڑی سنگوٹنی کی تیاری پکڑ لی موسیقی موسیقی ایران میں دہشت گردی نو پاکستانی جانبھاک اور تین زخمی واقعہ ایران کے سرحد علاقے ساورنگ میں پیش آیا مصالح افراد نے پاکستانی مستوروں کو گولیاں مار کر قتل کیا تمام افراد مقامی ورکشاپ میں کام کرتے تھے وہی رہائش پسیر تھے ملزمان نے مختلف کمروں میں سوئے ہوئے افراد کو اکٹھا کیا اور گولیاں مار دی جانبھاک پانچ افراد کا تعلق علی پور دو کا لودھران دو کا بہاول پور سے ہے جانبھاک ہونے والوں میں زبیر، ابو وقر، آصف، اسکر، اختر، شوئب اور شبیر شامل لواحکین کہتے ہیں یہ لوگ آٹھ سال سے ایران میں مزدوری کرتے تھے پاکستان کی نو شہریوں کے ہالناک قتل کی شدید مضمت واقعی فوری تحقیقات ملوث افراد کے محاسبے پر زور ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بزدلانہ حملے پاکستان کو دہشتگردی سے لڑنے کے عظم سے نہیں روک سکتے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا حملہ پاک ایران مشترکہ دشمنوں کی تعلقات متاثر کرنے کی کوشش ہے ایرانی حکومت سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ سچا نواز کا سچا منشور آپ مجھے بتائیں آپ نے تین تین دفعہ یہ نواز دیکھا ہے یہ کتنا سچا نواز ہے سی پیک کا پیسہ اور انشٹرین پہ ضائع کر دیا باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ آج کروا رہے ہو کل یہی آپ کے ساتھ ہوگا نون لیگ والے کہتے ہیں سچے نواز کا سچا منشور ہے ہم نے تین پار نواز کا دور دیکھا جانتے ہیں کہ وہ کتنا سچا ہے بلاول پھٹو نے پھر نون لیگ پر تیرو کی وارش کر دی کہا یہ اتنے سچے ہیں کہ بینے سیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی اپنا کہتے ہیں انہوں نے سی پیک کا پیسہ اور انشٹرین پر ضائع کیا آج جو کچھ آپ کر رہی ہیں کل وہی آپ کے ساتھ ہوگا جو کہتا تھا اے نارو نہیں دوں گا آج سب سے بات کرنے کو تیار ہیں میرے مہربان نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کو دعوت دیں کہ وہ صوبہ کی آپ کے صوبہ کا معاینا کرے وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا وہاں پر موازنہ بھی ہوگا پچھلے سات سال میٹرو بننے کے بعد جو حکومت آئی اس نے کیا کیا اس راولپنڈی شہر کے لیے ماں سوائے گالی گلوش اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا نواز شریف نے جو وعدہ کیے پورے کیے نواز شریف کے منصوبے گنوانا شروع کروں تو شام ہو جائے پی ٹی آئی نے گالی گلوش کے سوا کچھ نہیں کیا آٹھ فروری کو فیصلہ ہوگا کس نے خدمت کی کس نے لوٹا شہباز شریف کا راولپنڈی میں جلسے سے خطاب اور کہنا تھا نواز شریف کو چوتھی بار وزیراعظم بنائیں گے حکومت میں آ کر عوام کی قسمت بدل دیں گے پنڈی کو لاہور نہ بنایا تو نام بدل دینا موقع ملا تو راولپنڈی میں بلو ٹرین چلائیں گے شہباز شریف بلاول بھٹو کے درمیان مناصری کی چند دونوں رہنمہ سوشل میڈیا پر آمنے سامنے شہباز شریف نے کہا کلیک صاحب نے نواز شریف کو مناصری کی دعوت دی وہ مناصری کے بجائے سندھ کے معاینے کی دعوت دیتے تو اچھا ہوتا مناصرہ بھی ہو جاتا اور موازنہ بھی بلاول بھٹو کا جوابی ٹویٹ کہا مناصرہ معاینے کیلئے تیار ہوں بتائیں کب اور کہاں مناصرہ کرنا ہے نواز شریف خیرپور کمبٹ میں مناصرہ کر لیں جہاں کا اسپتال پنجاب کے کسی بھی اسپتال سے بہتر ہے تھر پارکر آ جائے انفرسٹرکچر کا معاینہ بھی ہو جائے گا چولستان سے تھر کا معاوضہ بھی ہو جائے گا تھر میں کوئلے کا منصوبہ کراچی نہیں فیصل آباد کو سستی بجنی فراہم کا راہ ہے کراچی میں ان سی وی ڈی کے باہر مباعثہ کر لیں جہاں گزشتہ برس پنجاب کے چوراسی ہزار سے زائد افراد کا علاج ہوا جو ثبوت ہے کہ پنجاب کے ہسپتالوں میں ایسی سہولیات موجود ہی نہیں سائفر کیس میں اہم پیش رافت بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے لیے سٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل مقرر دوران سمات بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی جد سے تلقلامی شاہ محمود قریشی نے فائل ہوا میں اچھال دی مان نہ مان میں تیرا مہمان بانی پی ٹی آئی کا سرکاری وقلہ پر تنز کہا جن وقلہ پر ہمیں اعتماد ہی نہیں وہ کیا ہماری نمائندگی کریں گے جج بولے تین مرتبہ تاریخ دی مگر آپ کے وقلہ نے آنے کی زہمت نہیں کی میرے لیے آسان تھا کہ میں ڈیفنس کا حق ختم کر دیتا شاہ محمود نے کہا یہ سرکاری ڈراما نہیں چلے گا اس طرح سے ٹرائل کی کیا ویلیو رہ جائے گی میں اپنا وقیل پیش کرنا چاہتا ہوں سرکاری وقیلوں پر اعتبار نہیں اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو چکا دورانے سماعت ملزمان کی جانب سے کوئی بھی سینئر وقیل پیش نہ ہوا مزید نو گواہان پر ذرا مکمل پارا گواہان پر ذرا پیر سے شروع ہوگی کیس کی سماعت 29 جنوری تک ملتوی منشور کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا کوئی کاغذوں کا پلندہ نہیں ہوتا منشور آپ سے کیا ہوا ایک سچا اور سچا وعدہ ہوتا ہے کیا نواز شریف نے آج تک قوم سے ایسا وعدہ کیا جو اس نے نہ نبھایا ہو اگر اس نے کہا کہ میں 2013 میں وزیراعظم بن کر لوڈ شیڈنگ 22 بائیس گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ ختم کروں گا تو کیا اس نے کی کی پی والو خدا کے لیے اس بار سوچ سمجھ کر ووٹ دینا ووٹ پرچی نہیں آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہے ایسی جماعت کو منتخب کریں جو آپ کے بچوں کے لیے اچھے مستقبل کی زامن ہو مریم نواز کا اب اٹھا بات میں جلسے سے خطاب کہا کیا خیبر پختوخا کو پسماندگی میں ہی رہنا ہے دس سال حکومت کرنے والوں کا منشور کھڑی چوری اور پیٹرل بم ہے تعلیم کا منشور دینے والوں کے صوبے میں سکولز میں بھینسے بندی ہیں نواز شریف نے ایسا کوئی وعدہ کیا جو اس نے پورا نہ کیا ہو نور لکھ نے کے پی کو ترقی دینے کا منصوبہ بنا لیا